کملیشتیواری کی ماں جو بیان دے رہی ہے اس پر گوھر نہ کریں تم لوگ کملیشتیواری کی رسدار نہ تدار ہو جو کملیشتیواری کے لئے ہندو مسلم کرنے میں چھوٹ گئے بہت بڑا بدلہ لیں گے کہ کون ہے وہ سوامی جی آئے تھوڑی دیر بگر میں ماں کو کھڑا کیے ایک ویڈیو بنائے اور نکل لیے باہر ویڈیو پورا دیکھئے دھیان سے دیکھئے بار بار دیکھئے یہ سوامی جی کملیشتیواری کی ممی نے کھانا کھایا کہ نہیں چاچی آپ نے دوائی لی چاچی آپ کی طبیعت کیسی ہے چاچی آپ کے گھر کے بچوں کے کیا یہ حال چال نہیں لیا یہ حال چال نہیں لیا بگر میں منایا اپنی نیتا کے لیے شمکائی اپنی دکان بڑھائی اپنا چندہ پندہ کھان مارکٹ اور بڑھا کیا اور نکل لیے دھیرے سے تو یہ اور اس کے بعد او ایسی کا نام لے رہا ہے کہ او ایسی ڈانس کر رہے ہوں گے تو یہ او ایسی ڈانس کر رہے ہوں گے اس طریقے کا بیان دینے والے لوگوں کوئی بیان دلا دو کہ او ایسی نے کئی خوشی جاہر کی کوئی خوشی نہیں جاہر کی او ایسی کا ایک بیان آیا کہ اس پر کڑی کاروائی اور گھور نندہ مطلب چھوٹا تا بیان آیا باقی وہ چناؤ چل دے مہاراشر میں اور ہریانہ میں چناؤں میں او ایسی لگے ہوئے تو بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی ایک میں نے ویڈیو پوسٹ کیا ہے نرسمحہ بابا ہے گیروہ کپڑے پہنے ہوئے اور وہ پہنچ رہے ہیں کملیشتیواری کی ماں کے پاس اور کملیشتیواری کی ماں کو اپنے بگل میں کھڑا کر کے اپنے بگل میں اور کملیشتیواری کی ماں کے مکسے کوئی آواز جائے نکلی ہے لیکن وہ جو ہیں تیر سلوار مالب توفان کھڑا کر دیں گے سنامی لاتیں گے بوال کٹ دیں گے بطلہ لیں گے بہت بڑا بوال کریں گے سنا لے کے چلیں گے بھاد دیش کی سنا دیش کی پولس پرساشن سب کنارے کرتے ہوئے کہ ہم بطلہ بڑا بھینک کر رہے گے اور ایسے میں وہ اویسی صاحب کا نام دے رہا ہے کملیشتیواری کی حتیہ پر اویسی ڈانس کر رہے تھے یہ اس طریقے کے جو بیان جاری ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر میں بھارت سرکار میں بھارت میں ایک سرکار ہے نا ایک آئی بی منسٹری ہے انفارمیشن اینڈ برادکاسٹنگ منسٹری ہے شاستری بھون میں جس کے منتری ہیں پرکاش جاوڑے کر جی میں بھارت سرکار سے بھارت کے پردھان منتری سے راشپتی سے سمسطہ دالتوں سے سرکار سے بھارت نامہ گھڑتانترک دیش سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بہت مہتپون مادہم ہے اس پر کوئی بھی کہیں اسے بھی چالو ہو جائے کہ ہم بطلے لیں گے دیش میں مطلب کملیش دیواری کے ایک جگہن نے ہتیا ہوئی ہے لخنو شہر میں جو بہت دکھت ہے بہت غلط بات ہے اس کا ویروز سبھی لوگ کر رہے ہیں اب تفتیش کے دائرے سے جو نکل کے آ رہا ہے کہ گجرات سے آکے سچمچ میں لوگوں نے کچھ رہو تو ہر دھرم میں اسلام ماننے والے بھی کٹر ہیں تو ہندو ماننے والے بھی کٹر ہیں سکھ و دھرم ماننے والے بھی کٹر ہیں کرسچن دھرم ماننے والے بھی کٹر ہوتے ہیں جو اپنے دھرم کے پر تھی بہت زیادہ جھکاو رکھتے ہیں تو اس طریقے کے مول بات پہ آئیے کملیش دیواری کی ہتیاں بہت غلط ہوئی ہے جنہوں نے بھی گھٹنا انجام دیئے ان کو کڑا دنڈ ملا چاہیے بہت بیشڑ دنڈ ملا چاہیے نشجت روپ سے ملا چاہیے تاکہ آگے آنے والے سمیہ میں ایسی بات نہ ہو سچن لکھ رہا ہے سر فتوہ دینے والوں کا یتی نرسینا سالین آتم رکھچا ہے تو آتم رکھچا ہے تو نہیں بولا ہے سچن بھئیہ یہ فتوہ جب فتوہ جاری ہوا دیکھو بات کو سمجھنا جب بھی کبھی کملیش دیواری کے خلاف فتوہ جاری ہوا تو سرکار نے کملیش دیواری کے خلاف راسکہ کی تاہر راسکہ تعمیل کی تمام ساری کارویں لیکن جب کوئی میری اس بات پر گوھر کریں پلیز کملیش دیواری کو ہاردک شندھانجلی ان کی آتمہ کو شانتی ملے لیکن اس بات پر گوھر کریں جب کوئی بچہ ایک کلاس میں ایک گلتی کرتا ہے تو ٹیچرز اس کو ٹائٹ کرتے ہیں کہ وہ گلتی دوبارہ پھر نہ کرے جب بچہ ایک بار گلتی کرتا ہے کہ ڈانٹتے ہیں پٹکارتے ہیں سجا دیتے ہیں پتوے جار ہوئے دمکی ہوئی تو کملیش دیواری کو بھی بیان دینے کی آوشکتہ نہیں تھی دیش میں سرکار ہے یا نہیں ہے موڈی ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں کہ تو کیا کیول وہ next five years کے لئے پردھان منتری کیسے بننا اس کی تکڑم کیلئے بنے ہیں نوٹ بندی کرتیں گے کچھ بھی کرتیں گے لیکن سوشل میڈیا پر جو لوگ ایسا بول ہیں ان پر لگام لگانے کا کام کون کرے گا ہم کو کوئی پاور ہے کیا میڈیا نیوز چینلوں کو پاور ہے کس کو پاور ہے میڈیا نیوز چینل ایسی باتوں کو بڑھا رہے ہیں ایسی سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا سب سے خطرناک دو روپیوں گے ہی ہے اب ایک سنت مہارائج بطا لینے کی بات بول لیں ان کے خلاف کچھ بھی نہ پھر دوسرا بولے تیسرا بولے چوتھا بولے پچوہ بولے پھر ہر آدمی بولے لگے تو کیسے کام چلے گا بات کو یہ سمجھنے کیا ہم پرموشنگ لگ رہے ہیں سر کون ہی حتیہ کروایا پرموشنگ جی چاہے کہیں پر بھی بات ہوئی ہو چاہے کملیش دیواری کا حتیہ ہو چاہے آصفہ کا حتیہ کانڈ ہوا ہو چاہے ٹوینکل حتیہ کانڈ ہوا چاہے رکبر حتیہ کانڈ ہوا ہو چاہے صوبود انسپیکٹر کی حتیہ ہو یہ بات کو سمجھئے صوبود انسپیکٹر کو آپ کس کا دوش دیں گے رکبر کس کا سب ایک دوسرے پر دوش دیں گے آپ کس کو دوش دے رہے ہیں ایک ہی گھر میں رہنے والے اگر آپ لوگ اپنے ہی سکے بھائیوں سے ماں سے باپ سے اڑوز پڑوز سے جھگڑا کرنے لگیں تو آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں شانتی سے میں ہر آدمی سے ایک بات سچے دل سے آتما پہ ہاتھ رکھو یار تھوڑا تو ایمان تمہارے پاس ہوگا تھوڑا تو جو ہوگا اس چیز کو سمجھو اس چیز کو سمجھو کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی دیش میں رہنے والے لوگ ہندو مسلم کر کے آپس میں ویبات کریں گے جھگڑا کریں گے تو جھگڑا بڑھے گا کملیش تیواری کے ساتھ بہت گلت ہوا اور ان کے ساتھ جنہوں نے بھی کیا ہے ہم ہندو برامن ہیں اور ہم اسلام کی اجت کرتے ہیں ہم اجت کرتے ہیں ہم اسلام پڑھنا چاہتے ہیں اردو کی چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں قابل مولویوں سے کچھ اچھی سی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور میں نے گوھر کیا کہ مسلمان پکچ کے لوگ بہت بڑی سنکھا میں مجھ کو ملے جن کو سنسکرت آتی ہے گیتہ پڑھتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہندو دھرمیں بھی انٹریسٹ لیتے ہیں ابھی میں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا آپ کو جو سناتندھر مندر آڈیسو کا تھا سناتندھر مندر کے اندر جو بچے دشہرہ میلہ لگنے جارہا تھا جو بچے سامان بیچ رہے تھے وہ سب مسلم بچے تھے مندر کے اندر مسلم بچے سامان بیچ رہے ہیں کانگڑا میں کانگڑا میں ایک مندر میں جو کانگڑا کا سب سے بڑا مندر ہے کانگڑا کے مندر کی بات کریے تو کانگڑا کے مندر میں صوفی کے بھجن بھی چلتے ہیں اور سامنے ماتا کی عارتی بھی یہ ہمارے دیش کی خاصیت ہے اس خاصیت میں دو قوڑی سے کہ سالے وہ چیگٹ لونڈے جو کمنٹ روٹا سیدھا لگتے ہیں بہت بارے ہی ہیں ہندو مسلم بنتے ہیں ہندو مسلم دونوں کو کہہ رہا ہوں جو بھی کمنٹ لکھ کے بوال بڑھا رہے ہیں ان کی سالوں کی ایسی کتہ ایسی کریں کارجے میں آ جاؤ دیش میں اپتہ کی جرورت ہے دیش میں اپتہ کی جرورت ہے